اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے سب خیلیت ہوں گے اور اچھا پروفٹ گین کر رہے ہوں گے تو دوستو آج ہم بات کریں گے گولڈ سٹیجڈی کے بارے میں ہے کہ گولڈ سٹیجڈی یہ جو میں بھی بنائی ہے یہ کیسے ورک کرے گی اور کیسے آپ کو پروفٹ گین کروا سکتی ہے مگر اس کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے چیزیں سٹیجڈی ڈی ون پر یوز ہوگی سپیچلی گولڈ کے لئے یوز ہوگی ٹھیک ہے باقی کے اسی پیر پہ اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہو تو اپنی طرف سے بیک ٹیسٹنگ ضرور کیجئے گا ڈیمو پی کیجئے گا کیونکہ میں نے نہیں کی ہوئی مگر میں نے گولڈ پہ اس کی بیک ٹیسٹنگ کی ہے یہ گولڈ کے لئے ایک اچھا مطلب سٹیجڈی ثابت ہو سکتی ہے مگر اس پہ آپ ورک کریں پراپر تو تب آپ کو اسی اچھا پروفٹ بھی گین ہو سکتا ہے اب چلتے ہیں سٹیجڈی کی طرف سٹیجڈی میں دو چیزیں یوز ہو رہی ہیں ایک بلنجر بینڈ یوز ہو رہا ہے ایک سٹوکاسٹک یوز ہو رہا ہے بلنجر بینڈ آپ کو بائی انٹری کنفرم کرتا ہے مطلب بائی ٹرینڈ کنفرم کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سٹوکاسٹک ہے یہ ایک کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کنفرمیشن آپ کو ملتی ہے کہ ہاں سچ میں مارکٹ اوور مسولڈ ہو چکی تھی یا نہیں ٹھیک ہے تو اب بھی ہم بائی انٹری دیکھتے ہیں کہ بائی انٹری کیسے ملتی ہے بائی انٹری آپ یاد رکھی گا بائی انٹری آپ کو ملے گی بلنجر بینڈ کی سب سے ڈاؤن والی لائن سے اور آپ کو سیل انٹری ملے گی بلنجر بینڈ کی سب سے اپ والی لائن سے ٹھیک ہے اور آپ کا ٹیک پروفٹ ہوگا بلنجر بینڈ کی سنٹر والی لائن تین چیزیں نوٹ کر لیں آپ نے بائی انٹری آپ کو بلنجر بینڈ کی سب سے ڈاؤن والی لینڈ سے ملنی ہے سیل انٹری آپ کو بلنجر بینڈ کی سب سے اپ والی لینڈ سے ملنی ہے اور ٹیک پروفٹ آپ کا بلنجر بینڈ کی سنٹر والی لینڈ ہے ابھی ہم چلتے ہیں بلنجر بینڈ کو سمجھتے ہیں کہ اس پر بائی انٹری ہم لیں گے کیسے آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ جیسی ایک سیل کی کینڈل بلنجر بینڈ کی سب سے ڈاؤن والی لائن پہ کلوز ہوگی تو اس کے بعد ہم ایک اچھی بولش کینڈل ڈھونڈیں گے ہمیں اس کے بعد ایک بولش کینڈل ملی دو جی ٹائپ مگر یہ اچھی بولش کینڈل نہیں تھی ہم انٹری نہیں لیں گے اگر لیں گے تو ہمارا سٹاپ لاس ایٹ ہو سکتا ہے اس لیے ہم نہیں لیں گے اس کے بعد نیکس ڈے میں ہمیں اگین ملی یہ بولش کینڈل اور ایک اچھی بولش کینڈل ملی اب ہم انٹری لیں گے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو انٹری لینے کا میتھڈ بتاتا ہوں کہ انٹری ہم لیں گے کیسے اور ہمارا ٹیک پروفٹ اور سٹاپ لاس کیا ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ہوریزنٹل لائن لیتے ہیں ہمارا جہاں پہ ڈے اینڈ ہوا ہم نے جہاں سے انٹری پکڑنی ہے سترہ سو ترینسٹھ اشاریہ ستاون سے ہمارا ٹیک پروفٹ میں نے کہا تھا میڈ والی لائن ہے ہمارا ٹیک پروفٹ ہوگا سترہ سو ستاسی یا چھاسی یا کچھ بھی ستاسی سمجھے چھاسی سمجھے ٹھیک ہے ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹیک پروفٹ کتنا ہے سترہ سو ترینسٹھ سے سترہ سو چھاسی ہمارا ٹیک پروفٹ ہے مطلب یہ سات اور سولہ یہ میرے نظر سے بنتے ہیں چوبیس تئیس بنتے ہیں اوورال چوبیس سمجھیں کہ چوبیس پوائنٹ بنتے ہیں ہم اس ٹیک پروفٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے تین حصوں میں یہ دو سو چالیس پیپس جو بنتے ہیں ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تین حصوں میں تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تمہارا آنسر آتا ہے آٹھ آٹھ آنسر آیا مطلب ہمارا سٹاپ لاس ہمارا سٹاپ لاس اگر ہم اپنے ٹیک پروفٹ کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو اس کا ایک حصہ ہمارا سٹاپ لاس ہے مطلب آٹھ ڈالر ہمارا سٹاپ لاز ہے چوبیس ڈالر پروفٹ پر ٹھیک ہے ابھی ہم اپنا آٹھ ڈالر پروفٹ سٹاپ لاز نیچے کاؤنٹ کریں گے ترین سٹھ سے ترین سٹھ سے نیچے پچپن بنتا ہے ٹھیک ہے یہ چھپن ہو گیا مطلب یہ پچپن بن گیا یہ پچپن انشاء یہ کچھ آگیا مطلب پچپن اوورال آگیا صحیح ہے ویسے اگر آپ اس کو پرا پر چیک کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ پرا پر پچپن لکھیں گے تو ہمارا پچپن ہی سیٹ ہوگا ٹھیک ہے پچپن ہمارا سٹاپ لاز ہو گیا ہم نے لی انٹری سترہ سو ترین سٹھ سے یا سترہ سو چون سٹھ سے یا سترہ سو باس سٹھ سے ہم نے انٹری لے لی ہمارا سٹاپ لاز ہو گیا سترہ سو پچپن چون جاترپن یا چھپن یہ ہمارا سٹاپ لاز ہو گیا ٹھیک ہے ہمارا ٹیک پروفٹ ہو گیا سترہ سو چھاسی پچاسی ستاسی مطلب ایک پونٹ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے انٹری لینے میں ہم لیٹ ہو سکتے ہیں یہ تو ضروری نہیں ہے جیسی ڈے سٹارٹ ہوا ہم جاگ رہے ہوں گے کیا پتہ ہم نہ جاگ رہے ہوں کیا پتہ ہم اس ٹائم نہ دیکھی ہو مارکٹ ٹھیک ہے تو اس لئے کہہ رہوں کہ اس کو ڈی ون میں یوز کرنا ہے آپ کے لئے بیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا یہاں پہ ہمارا ٹی پی ایٹ ہو گیا چوبیس ڈالر کا کیونکہ ہمارا سٹابلاس ایٹی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو پچپن اس قسم کا ایک اچھا سٹابلاس ہمارے لئے ثابت ہو چکے مگر اس پہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مارکٹ کا نیچے جو ایریا ہے یہ اوور سولڈ ایریا میں تھا یہ نہیں سٹوکاسٹک انٹری لینے سے پہلے یہاں سے کنفرمیشن ابھی ضروری ہے چارٹ کے اندر ٹی پی کیسے رکھنے ایسل کیسے رکھنے اور بلنجر بینڈ میں آپ نے کیسے انٹری پکڑنی ہے وہ میں نے بتا دیا سٹوکاسٹک کا ادھر کام ہے کہ سٹوکاسٹک آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹوئنٹی کے لیولز اوپر آ چکے ہیں نیچے جانے کے بعد ٹوئنٹی لیولز اوپر آیا ہے یہ دیکھیں نیچے جانے کے بعد اوپر آ چکے ہیں مطلب بائی ٹرینڈ سٹارٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ نے بلنجر بینڈ کو دیکھا سٹوکاسٹک کو دیکھا اپنے انٹری پکڑی چوبیس ڈالر پرافٹ گین کیا آؤٹ ہو گیا اب ہم نیچے پیچھے جائیں گے اور اگین انٹری کو دیکھیں گے کیا ہمیں کوئی اگین انٹری ملی ہے یا نہیں ملی صحیح ہے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ اس کے بعد اسے پریویس انٹری اس نے ہمیں سیل کی دی تھی ٹھیک ہے اسے پریویس انٹری ہمیں اس نے سیل کی دی ہے یہاں پہ دیکھیں سٹوکاسٹک ڈاؤن میں ہے ٹھیک ہے یہاں سے آیا ہے ڈاؤن ڈاؤن میں ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر والی لائن کو پہ ایک بلش کندل کلوز ہی اس کے بعد ایک سیل کندل کلوز ہو گئی ابھی ہم یہاں پہ اپنا ٹی پی ایسے لگائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ایک لائن لیں گے ہوریزنٹل یہاں پہ یہاں پہ ہم نے انٹری پکڑنی ہے ست اٹھارہ سو تیویس پہ ہمارا ٹیک پروفٹ ہے یہ والی لائن ٹھیک ہے اٹھارہ سو چار یہاں بھی تقریباً آ رہا ہے اٹھارہ ڈالر کا پروفٹ انہی ڈالر کا پروفٹ تو ہم اس کو تین عصو میں ڈوائیڈ کیا تو ہمارا سٹاپ لاز کیا بنا میرے انداز سے بنتا ہے چھے ڈالر کا تقریبا ٹھیک ہے چھے تین اٹھارہ بنتا ہے چھے ڈالر کا سٹاپ لاز بنتا ہے ابھی ہم اپنا سٹاپ لاز سٹ کریں گے تہیس سے پیچھے جائیں گے چھے ڈالر تو سترہ آتا ہے چھے پلاز کریں گے انتیس آتا ہے انتیس جہاں ہاں جہاں پہ آ گیا ہمارا انتیس پہ سٹاپ لاز آ گیا اور یہاں بھی ہماری انٹری ہٹ ہو گئی اور بلنجر بینڈ پہ ہم نے انٹری لی باقیدہ اوپر والی لائن کی مطلب کنفرمیشن کے بعد اس کے بعد نیچے سے سٹوکاسٹک کنفرمیشن کے بعد ٹھیک ہے مطلب یہ کے پیریڈ ہوتا ہے گرین کلر کا یہ ڈی پیریڈ ہوتا ہے ریڈ کلر کا جب کے پیریڈ ڈی پیریڈ کو کراس کر چکا ہوتا ہے نیچے کی طرف تو ہم نے سیل پکڑنا ہے اور جب اوپر کی طرف کراس کرتا ہے جیسے یہ تو ہم نے بائے پکڑنا ہے مگر کنفرمیشن کے بعد بلنجر بینڈ گئی صحیح ہے ابھی ہم پیچھے اور چلتے ہیں اور یہاں پہ ایک اگین ہمیں انٹری ابھی دیکھیں ہم نے پیچھے تک ہمیں ٹوٹل دو انٹری ابھی ملی ہیں ابھی تک ہمارا سٹاپلاس نہیں اٹھو ہم ابھی تھرڈ انٹری پہ آئے ہیں یہ ہمارا سٹاپلاس ہٹ کرتی ہے یہ ٹیک پرافٹ دیکھتے ہیں کے پیریڈ ڈی پیریڈ کو کراس کر چکے ہیں بلنجر بینڈ پہ ایک سیل کینڈل کلوز ہی یہاں پہ اگین سیل کینڈل کلوز ہی ایک اچھی بولش کینڈل بھی کلوز ہوگی ابھی ہم اپنا پرافٹ اور ٹیک پرافٹ اور سٹاپلاس چیک کریں گے یہاں پہ آپ نے انٹری پکڑی سترہ سو پچاس سٹاپلاس آئے اور ٹیک پرافٹ آپ کا ہو گیا سترہ سو تراسی تین تیس ڈالر کا بتیس ڈالر کا تو اوورال بنے گا آٹھ چوکے بتیس ٹھیک ہے اس کو تین ایسے میں ڈوائیڈ کریں گے میرے انداز سے آپ کا یا تو دس ڈالر کا سٹاپلاس بنتا ہے یا گیا رکھا مگر ہم دس اوورال رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پچاس سے نیچے دس کریں گے تو میرے انداز سے چالیس بنتا ہے ابھی بھی دیکھیں اس نے سٹاپلاس ہٹ نہیں کیا یہ میں اس کو پراپر اگر میں ادھر لکھوں نا چالیس دیکھیں ہمارا سٹاپلاس سے پہلی مارکٹ موک کر گئی یہاں بھی ہمارا تین تیس ڈالر کا پروفٹ ہٹ اگین ہوا ہے اب ہم اور پیچھے چلتے ہیں اور پیچھے دیکھتے ہیں کیا اور بھی کہیں کوئی ایسے کچھ معاملات ہوئی ہیں یا نہیں یہاں پہ دیکھیں اس نے اوپر کی ہے ٹریڈ بھی دی ہے مگر یہاں پہ دیکھیں سٹوکاسٹیک نے کچھ بھی نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے سٹوکاسٹیک نے یہاں پہ کوئی انٹری دے رہے ہیں یہاں پہ تقریباً آ کر یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہاں آپ انٹری پکڑ سکتے ہو مگر فیدہ نہیں ہے سٹوکاسٹیک ایٹی کے لیویل کو کراس کر کے ڈاؤن نہیں آیا ٹھیک ہے سٹوکاسٹیک یہاں پہ آیا ہے ایٹی کے لیویل کو کراس کر کے جہاں پہ آپ انٹری پکڑیں میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ بلنجر بینڈ کے بعد سٹوکاسٹیک بہت ضروری ہے یہاں پہ دیکھیں دونوں کو کمبینیشن بہت ضروری ہے دیکھا آپ اگر بلنجر بینٹ کو صرف یوز کرتے ہو تب بھی لاز کرتے ہو صرف سٹوکاسٹر کو یوز کرتے ہو تب بھی لاز کرتے ہو مگر جب آپ دونوں کو کمبینیشن یوز کرتے ہو تو آپ پرافٹ میں رہتے ہو بہت کام چانسز ہیں ابھی تک ہم نے تین انٹری پکڑی تینوں پرافٹ میں گئی ہم فورت انٹری پہ آنے والے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک سیل کنڈل کلوز ہو چکی ہے اوپر والی لائن پہ یہ یہ اور یہاں پہ سیل کنڈل کلوز ہوگی سیل کنڈل کلوز ہی ابھی ہم یہاں پہ پرافٹ اور وہ سارا سسٹم سیٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم نے انٹری لینی ہے ٹھیک ہے ہمارا ٹیک پرافٹ سنٹر والی لائن ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھی گا جب آپ انٹری لے رہے ہوں گے نا تو یہ میڈ والی لائن سنٹر نیچے ہوگی ابھی تو اوپر آ چکی ہے کیونکہ وہ ایک بلش کینڈل اوپر کی طرف بن رہی تھی اس وجہ سے اور ہمارا ٹیک اٹھارہ سو گیارہ سے اٹھارہ سو چار ہمارا کتنا بنتا ہے یہ تقریبا سات ڈالر تو ہمارا تین ڈالر کا زیادہ زیادہ یا چار ڈالر اوپر آل بنتا ہے سٹابلاس ہم گیارہ سے پندرہ جائیں گے میرے انداز سے ہمارا چار ڈالر کا سٹابلاس اٹ ہوگی چلیں یہ انٹری بھی ویسے ہمارا سٹابلاس اٹ کر گئی ٹھیک ہے ہم اگین آئیں گے یہ اگر آپ سمجھیں یہاں پہ انٹری ہے تو نہیں ہے کیوں یہ دیکھیں ایک اچھی بولے ہیں بیرش کینڈل نہیں ملی ہوئی ٹھیک ہے ہاں یہاں پہ انٹری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انٹری تقریبا ملی ہے مگر ہمیں سٹوکاسٹک نے انٹری نہیں دی تھی یہاں پہ انٹری ملی ہے مگر سٹوکاسٹک ابھی یہاں پہ تھا اس نے تو یہاں پہ آکے کراسور کی ہے مطلب یہاں پہ آکے کی ہے اور یہاں پہ تو کوئی تیسری لائن ٹیچ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہاں بھی ہماری مطلب پراپر کنفرمیشن دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں سے ایک اچھی انٹری ملی گی یہاں بھی کوئی خاص نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ آپ کو دے گا بہت ٹائم بعد انٹری مگر دے گا بہت پاور فول یہاں پہ دیکھیں سٹوکاسٹک ٹچ ہوگا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک بیریش اچھی بولش ملی ہے اور پراپر آپ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ پراپر دیکھیں آپ اگر یہ کہے تو پراپر میں نے ایک ورٹیکل لائن لگے بلکل سٹوکاسٹک یہاں پہ ایک راس آور کر رہا ہے اور وہاں پہ ایک بولش کینڈل مل گئی ابھی یہاں پہ ہم اپنا ٹیک پرافٹ اور سٹاپلاس ٹیک کرتے ہیں ہم نے یہاں سے انٹری لی ایسے پتہ بھی لگ رہا ہے ہمارا سٹاپلاس ہٹ نہیں ہوا مگر ٹیک پرافٹ دیکھتے ہیں کتنا ہٹ ہو ہے سترہ سو چھے سے ہم نے انٹری لی ہمارا ٹیک پرافٹ ہو گیا سترہ سو ستائیس چھ بیس کالیں بیس ڈالر کا ٹھیک ہے ہمارا ایسل بن دیا تقریباً سات ڈالر کا یہ سترہ سو ہو گیا میرے نظر سے ہمارا ایتنا انہیں نانوے جائے سے کچھ دیکھیں یہاں بھی ہمارا بیس ڈالر کا پرافٹ ڈیٹ ہو گیا اور سٹاپلاس ہمارا ہٹ نہیں ہوا باقی پیچھے بیک ٹیسٹنگ آپ خود کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ باقی ہمارا ٹریڈ بھی کر لیجئے گا ویڈیو پر لینٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو سیٹنگ بتا دے تو یقیناً آپ کو سیٹ ایجڈی کی پراپر سمجھا جائے گی ٹھیک ہے مگر اس پہ آپ کو میں نے بتایا ہے اچھی بلش کینڈل اچھی بیریش کینڈل ٹھیک ہے نمبر دو بات سٹوکاسٹک کی مطلب مطلب کنفرمیشن بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے مست آپ کا سٹاپلاس اینڈ ٹیک پرافٹ سٹاپلاس آپ کا تو بہت ضروری ہے کہ جتنا وہ کہتا ہے فارز ہمارے پانچ ڈالر کے دیتا ہے لگا دو ایسے لیٹ ہو جائے گا کوئی مطلب پرشانی کی بات نہیں جب ہمارے بیس بتیس تین تیس ڈالر کے ٹی پی اٹ ہو رہے تو ہاں ہمارا چھوٹا سے ایسے ل کوئی خاص بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ اگر ٹریڈ کرتے ہو اس پہ تو اب منتلی بیس پہ اچھا پروفٹ گین کرتے ہو باقی ہم یہاں پہ آپ کو سیٹنگ بتاتا ہوں میں سب سے پہلے آپ نے میں نے سب کو ریموو کرتا ہوں ٹھیک ہے سب کچھ ریموو کیا یہاں پہ F کے آئیکن پہ آنا ہے جن کو نہیں پتا ان کے لئے میں بتا رہا ہوں یہ جو F کا آئیکن ہے اس پہ آنا ہے F کے آئیکن پہ آنا ہے یہاں پہ آپ نے بلنجر بینڈ یہ سیکنڈ نمبر پہ لکھا ہوئے بلنجر بینڈ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو بلنجر بینڈ بلنجر بینڈ کے آپ نے سیٹنگ یہ لگانی ہے دیفولٹ سیٹنگ 20 لکھا ہوگا مگر یہاں پہ 20 کی جگہ 14 لکھنا ہے مطلب 14 لکھنا ہے اور باقی وہی سیٹنگ رینے دیں یہاں پہ آپ سٹائل جو ہے یہاں پہ آپ کلر چینج کر لیں اس کا میرے نظر سے میں نے تو یہ لگایا ہو تھا ریڈ لگا رہے ہیں اور پکسل آپ چینج کر لیں تین کر لیں تھوڑی لائن موٹی ہو جائے گی اور دن کر دیں صحیح ہے اس کے بعد اگین F کے آئیکن پہ آنا ہے اور یہاں پہ یہاں پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ جو پلس کا سائن ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سٹوکاسٹک اسی لیٹر یہ لکھا ہوئے والیم سے دو پوائنٹ اوپر یہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کی سیٹنگ ڈیفالٹ ہی ہونی چاہیے سیٹ ڈیفالٹ چیک کر لیں ڈیفالٹ سیٹنگ ہو اور ڈن کر دیں بس یہ ہے سیٹنگ اور یہ ہے سارا میتھڈ اس کا ورک کرنے کا یقین ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ کوئی بھی ایسی ویڈیو ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا خدا حافظ